پیارے بچہ اسلام علیکم آج ہم کلاس سیونتھ کے سائنس مضمون سے اپنی جو لیسن ہے وہ کنٹینو کریں گے فورسٹس آور لائف لائن اور آج کی اس لیسن میں ہم امپورٹنس آور فورسٹ جو ہے یا جسے ہم کئی جنگلات کی جو اہمیت ہیں ہماری لائف میں ہماری ڈی ٹو ڈی لائف میں تو وہ کیا ہے پیارے بچہ چلیے آج کی جو لیسنیں وہ شروع کرتے ہیں امپورٹنس آور فورسٹس فورسٹس جو ہیں فورسٹس جو ہیں فورسٹس کی وجہ سے ریگولیٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہوا کو ساف کرنا پانی کو ساف کرنا اس کی قولٹی کو منٹین کرنا سوائل میں جو مویسچر ہے اور کلائمیٹ جو ہے اس کا ڈیپینڈ فورسٹس پر ہے سو دے اور کالٹ لائف لائن تو یہی وجہ ہے کہ فورسٹس کو کہا گیا ہے فورسٹس آور آور لائف لائن تو بہت ساری اس کی جو ہے اہمیت ہے بہت زیادہ اہمیت ہے تو اگر ہم اس کی اہمیت کے بارے مواد کریں گے تو اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر ہم کچھ پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو آپ کے سیلیبس کی مطابق آپ کے سینلورڈ کی مطابق یہاں پر امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں تمام قسم کے یوزفل پروڈکٹس جو ہیں جو ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں ضرورت جن کے ہوتی ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں فورسٹس تو ان میں کچھ چیزوں کے یہاں پر آپ کو نام دکھیں گے جیسے کہ فورسٹس میں فائر وڈ پروائیڈ کرتے ہیں ٹیمبر پروائیڈ کرتے ہیں ووڈ پالپ، ہانی، میڈیسنل پلانٹس، ہربز، ریزن، بائیو فرٹلائزرز وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح ہمیں ہمیں ڈیفرن ٹائپس آف جو راو میٹریلز ہیں انڈسٹریل یوز کے لیے فوڈر آف انیملز یا فیول این فائبر اس کے لیے بھی ہمیں راو میٹریلز پروائیڈ کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں تو لیٹس ناو ڈسکس پوائیڈ بائی پوائیڈ پوائیڈ what is the importance of forests in our daily life so dear students number one is forests provide many useful products forests جو ہے یہ ہمیں بہت سارے کارم یا مفید جو ہے products پروائیڈ کرتے ہیں تو جنگلوں سے جو ہم پروڈکٹس حاصل کرتے ہیں انہیں فوریسٹ پروڈکٹس کہتے ہیں تو سم of the important products which we get from the forests are wood, honey, gum, sealing wax, fruits, oils, spices, natural rubber, cork, dyes, medicinal plants and food for cattle تو یہ کچھ چیزوں کے نام یہاں پر ہے جو ہم فوریسٹ سے حاصل کرتے ہیں and perhaps the most important product obtained from forests is wood which is obtained by cutting down the forest trees so wood جو ہے یہ سب سے wood اور timber یہ سب سے جو main important چیزیں ہیں جو ہم فوریسٹ سے حاصل کرتے ہیں and the food obtained from forest is used for a large number of purposes in our day to day life تو آپ جب دیکھیں گے اپنے آس پاس نظر دوڑا ہیں گے روز مرا کی زندگی میں تو آپ دیکھو گے کہ اس لکڑی کی جو ہمیں جنگلوں سے حاصل ہوتے ہیں اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کہاں کہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے تو نمبر ٹو is forest as maintain balance between oxygen and carbon dioxide تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ human beings جو ہے وہ inhale کرتے ہیں oxygen اور exhale کرتے ہیں carbon dioxide اسی طرح جو plants ہیں چاہے کوئی بھی plant ہو forest plant ہو یا کوئی بھی ہو forest trees ہو تو ان کے جو trees ہیں وہ oxygen جو ہے اندر لیتے ہیں inhale کرتے ہیں اور exhale کرتے ہیں oxygen تو اس سے یہ balance maintain کرتے ہیں یہ carbon dioxide کی جو concentration ہے وہ environment میں اس کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں تو یہ پلانٹز جو ہے photosynthesis کے دوران یا جو photosynthesis process جہاں جس میں یہ اپنا اپنی غزہ تایار کرتے ہیں تو اس میں یہ oxygen جو ہے release کرتے ہیں اندر لیتے ہیں اندر لیتے ہیں اسی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے ان کو گرین لنگز بھی کہا جاتا ہے اور اگر یہ کوربن ڈائیکسائیڈ کی جو کنسٹریشن ہے یہ اٹموسفیر میں زیادہ ہو جائے ایمبالنس ہو جائے اوکسیجن سے اس کی کنسٹریشن بڑھ جائے تو اس سے جو ہے ہماری جو زمین ہے اس کا جو تاپمان ہے اس کا جو درجہ رارت ہے وہ بڑھ جائے گا پلانٹس in the forest take کوربن ڈائیکسائیڈ from the atmosphere during photosynthesis تو یہ کوربن ڈائیکسائیڈ جب ہوا میں چھوڑتے ہیں جترہ زیادہ پلانٹس ہوگے اتنے وہ کوربن ڈائیکسائیڈ ٹرائپ کریں گے تو اس سے جو ہے تیمپریچر درجہ رارت جو ہے اور اس کا نہیں بڑھے گا اس اور وہ درجہ رارت بڑھنے کے جو عمل کو ہے اس سے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں تو گلوبل وارمنگ اس سے کنٹرول ہوگی تو اس لیے جو فوریسٹس ہیں اور نمبر تین جو ہے that is forest's mendian water cycle the water cycle کے بارے میں آپ نے پڑا ہے پچھلی لسنوں میں جو آپ کے چپٹر تھا water پچھلی کلاسز میں the water cycle کو یہ کیسے منٹین کرتا ہے the forest trees suck water from the soil through their roots and release water vapor into the air through tron inspiration tron inspiration process یہ بھی آپ کو بتا ہے پچھلی معلوم ہے neمکشن کے پچھلیں fries Ph every plant �ips ڈیڈی چھنٹ پچھنٹ پچھلی یہ سفیشن رہن فال کے لئے ریسپانسپل ہوتے ہیں , جتنے فارسٹر ہوں گے تو وہاں کا مستقی رہن فال رہن فال زیادہ ہوگا اعتقد ان اپرہ آفی وقت جب خوب سوچے عینہوں سے نمات خلال کستند رہن ن ہے اور این اپنے فارسٹر ہیںجا پہر تیکھل ہے میں جو انہیں کی دول چیزیار ساتھ میں حلائی کری کرنے والا ہے تلوہ ساتھ میں فارسٹر ہے کہ اپنے کو اس فارسٹر ہیں میں کیا سن کے لئے امراری دول چیزیار سارتے ہیں جو ہے یہ وارٹر سائیکل جو ہے نیچر میں مینٹین رہتا ہے اور ہمیں پانی پینے کے لیے جو ہے فریش وارٹر ایویلیبل رہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نمبر فور دیٹس فورسٹس پرونٹ آکرنس آف فلڈس تو فلڈس کو کیسے فورسٹس پرونٹ کرتے ہیں فورسٹس جو ہے یہ ایز نیچل ایبزورب کام کرتے ہیں رہن وارٹر کے لیے یعنی بارش کا پانی جو ہے اس کو یہ نیچل ایز نیچل ایبزوربر ایکٹ کرتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ جب یہ پانی کو بہنے پانی کا بہاؤ جو ہے جب بارش برستی ہے تو پانی کا بہاؤ جو ہے پہاڑوں سے وہ تیز نہیں ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ ان پیروں کے بیچ سے گزرتا ہے تو اس سے یہ اس رین وارٹر کو it allows it to seep into the پرثس کرسٹ تو یہ کرسٹ میں چلا جاتا ہے یا اوپر ستہ جو ہے اس میں جذب ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ورٹر ٹیبل جو ہے زمین کا یا ہماری اس ارث کا ورٹر ٹیبل مینڈین رہتا ہے اور فلر کنٹرول کیسے یہ کرتا ہے کہ اس سے جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس سے کم رہتا ہے یہ پانی کو تیز بہنے نہیں دیتے ہیں یہ سٹڈی سپلائی پیچھے سے جب بارش اگر دو تین دن چار دن بارش لگاتار گرتی رہے تو یہ پانی کو زیادہ تیز بہنے نہیں دیتے ہیں اگر یہ فورسٹ ٹریز ہو چاہے ہماری جو آس پاس کے یہ نہ ہو رین ہٹس در گراؤنڈ ڈائریکٹ لیا ان میں فلڈ ڈے ایریا اراؤنڈ تو وہاں پر جہاں پر یہ بنجر جیسی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پیڈ نہیں ہوتے تو جب بارش گرتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے گراؤنڈ کو تو وہاں پر فلڈ اس کا پھر خطرہ رہتا ہے اور ہیوی رینز جہاں پر پلانٹس نہ ہو یہ ٹریز نہ ہو وہ سوائل کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں سوائل اروجن بھی کر سکتے ہیں اس جو کرسٹ کی جو اپر لیر ہے سوائل ہے اس کو بھی بہا لے جا سکتے ہیں اور روٹس آف ٹریز جہاں پر پلانٹس نہ ہو یہ زمین کو جکڑے رکھتے ہیں پکڑے رکھتے ہیں اگر یہ پلانٹس نہ ہو تو یہ سوائل جو ہے اوپر کی جو لیر ہے یہ یہ دل جاتی ہے پہنی سے اور اروڈ ہوتی ہے سوائل اروجن ہوتا ہے تو مٹی کی زرکھیجی ہے جو اوپر کی تا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پہنی کے ساتھ بہ جاتی ہے اس کے بات پانچوہ پوائنٹ جو اپورٹس ہے فورسس کی وہ ہے فورسس پروائید ہابیٹیٹ فور وائل لایف تو یہ وائل لایف کے لیے ہوم ہے ان کے لیے ہابیٹیٹ ہے ان کے لیے مسکن ہے رہنی کی جگہ ہے جتنے بھی ٹائپ کے ویجیٹیشنز جتنے بھی ٹائپ کے ہرپس شراب پلانٹس اور میڈیسنل پلانٹس جو بھی ہیں فورسس میں یہ فورڈ پروائید کرتے ہیں انسیکٹس کو ان انسیکٹس کو ان برڈس کو جو وہاں پر رہتے ہیں تو اس طرح سے ایک فوڈ چین بناتے ہیں اب فوڈ چین کیا ہے فوڈ چین کن بی ڈیفائن از ایک سکوینس آف لیونگ آرگنزم ان ویچ ون آرگنزم فیڈز اون اینا در تو فوڈ چین یہ پروسس ہے جس میں ایک آرگنزم اپنی گزہ کا دارمدار جو ہے یا اپنی گزہ جو ہے دوسری انیمل سے حاصل کرتا ہے فور اگزمپل یہاں پر ایک اگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹپیکل چین ان گراس لینڈ اگر ہم گراس لینڈ کی بات کریں تو وہاں پر گراس ہے گراس جو ہے وہ ڈیر ہے جو ہرن ہے وہ گاس کو کھاتا ہے اور پھر ہرن کو لائن کھا جاتا ہے شیر کھاتا ہے تو وہ اس کا گراس جو ہے یا گاس جو ہے وہ ہرن کی گزہ ہے اور ہرنویں وہ شیر کی گزہ ہے اسی طرح ہم ایک آپ کو چین کی بات کریں Of requires اگر کسی ایک یا پونڈ کی بات کریں آپ پونڈ کی بات کریں اور لیکس کی بات کریں تو ہاں پر الگی ہے الگی کو Home Out chacun fashion 落چ فش ہے اسے آر�� человеч Fight com اس سے اگر پہ سالسکے بات ہی ہے فلو اف انرجی ہوتا ہے تو یہ وہエ ec Cy zach اس کے بات جو ہے نمبر سکس تو یہ یہاں پر فارسٹ کی قولٹی ہے یہ امپورٹنس کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو فارسٹ میں یہ قدرت کا نظام ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریجنریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ the dead pots of trees and plants dead animals and animal wastes like animal dung or dropping keep on collecting on the forest floor تو جتنے بھی dead plants ہوتے ہیں animals ہوتے ہیں فارسٹ میں یا جو وہاں پر جنگلی جانور ہوتے ہیں یا یہاں سے کوئی اگر کوئی جنگلوں کے نزدی کوئی علاقہ ہوگا جہاں پر موحی پالتے ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ dung وغیرہ ویسٹس جو ان کے ہیں تو اس سے جو ہے وہ collect ہوتا رہتا ہے اس فارسٹ فلور پر اور وہاں پر جو decomposers ہوتے ہیں like fungi and bacteria تو یہ اس material کو degrade کرتے ہیں into simple organic substances تو اس جو پلانٹس پھر استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمز جو ہے اور یہ ہمز جو ہے it makes the forest soil fertile اسے جو ہے اس کی مٹی بہت زرخیز ہوتی ہے اور یہ پھر ان پلانٹس کو تمام طرح کی نیوٹریلز پھوائیڈ کرتا ہے the animals birds of forests wind and water disperse the seeds of trees and plants on the forest soil تو اسے جو ہے وہاں پر جو seeds ہوتے ہیں جیسے کا آپ نے پڑھایڈ پڑھا ہوگا ki disp GUP اس کے ڈیفرنٹس ہیں 있습니다 by wind by birds and insects تو اسی طرح وہاں پر ڈیسپریل Lyte seeds ہوتا ہے in differentюда جس کے ذریعے ティہ پڑھا ہے تو پھر اس سیڈیس نے دیسیا تو جب ان کو اس ڈیس پڑھتے ہیں اندیسی کا ڈیسی ڈیوٹریلیٹس بروائیڈ ہوتے ہیں تو وہاں بچ میں gerمنٹ ہو جاتا ہے to form seedlings and ultimately grow to form the forest vegetation تو اس سے وہاں پر forest vegetation جو ہے جو ہے وہ ڈیacaksın konseeka ووہ دینے گروم کرتی ہے تو یہ تھی امپوردنس آنے-فوریس کی بات درست itísٹھے اور تو اس کے ساتھ ہی آج کی لسن ہے آج کا topic ہے estratég اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس topic میں ہم deforestation کی بات کریں گے deforestation کیا ہے افوریسٹیشن کیا ہے اور بھی کچھ جو میں آپ کے لئے آپ کی لسن کے related important ہوگا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا حافظ